مدھے پردیش میں تیسرے دل آئے گا تو کیا ہوگا یہ سوال اس لیے کیونکہ ارجہ منتری پردیومن سنگھ نے بیانی کو جیسا دیا ہے حالانکہ ان کا نشانہ کانگریس کی طرف ہے لیکن بحث تیسرے دل کو لے کر بھی گرما گئی ہے دیکھئے یہ ریپورٹ ایم پی میں تیسرے دل آیا تو کیا ہوگا منتری جی نے کسا کانگریس پر تنج کانگریس کا سوپڑا ساپ ہونے کا دعویٰ بیان کا اور کیا اشارہ اکثر اپنے انداز کے لیے سرکھیوں میں رہنے والے ارجہ منتری پردیومن سنگھ تومر اس بار بیان کو لے کر چرچہ میں ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اگر مدیپردیش میں تیسرا دل آ گیا تو کانگریس ختم ہو جائے گی جس دن مدیپردیش میں تیسرے دل نے پیر پسار لیے اس دن مدیپردیش سے کانگریس کی ویدائی ہو جائے گی کیا واقعی ایسا ہوگا کیونکہ مدیپردیش میں کانگریس کا مقابلہ بیجے پی سے ہے یہاں سندھیا سمرتکوں کے جانے کے بعد بھی ویدھان سوا میں کانگریس ویدائیکوں کی سنکیہ 96 ہے فیلحال تو آنکڑے یہی کہتے ہیں کہ پارٹی مجبوط ہی لگ رہی ہے مانتری پردیومن تومر کہہ رہا ہے کہ جس دن پردیش میں دوسرا دل آ جائے گا کانگریس ختم ہو جائے گی ارے پردیومن تومر جی آپ کا جو وجود ہے وہ بھی کانگریس کے کاران ہے آپ جو برتبان میں مانتری ہیں وہ بھی کانگریس کے کاران ہے کانگریس نے آپ کو اتنا مان سممان دیا کانگریس نے آپ کو پرتینیدت دیا اور اس کانگریس کے کارانی تو آج آپ واپس مانتری بنے بیٹے ہیں نہ آپ کانگریس میں ہوتے ہیں نہ کانگریس سے جیتے ہیں مجھے پنجاب میں بھی کاؤنگریس ستہ میں ہے یہاں بیجے پی آم آدمی پارٹی اور اکالی دل سے مقابلہ ہے چھتیس گٹ اور راجستان میں کاؤنگریس کا مقابلہ بیجے پی سے ہے دونوں جگہ ستہ میں کاؤنگریس کابیج ہے مہراشت میں کاؤنگریس کا پردرشن سب سے نیچے ہے حالانکہ گٹ بندن کی راجنیتی میں یہاں بھی ستہ میں وہ بھاگیدار ہے مگر یوپی بیہار پشنبنگال دلی حریانہ میں پارٹی بہت کمجور ہے مدھے پردیش میں اگر تیسرا دل کھڑا ہوتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ لمبے سمیں سے ستہ سے دور کاؤنگریسی اس کا دامن تھام سکتے ہیں بیجے پی سے بھی اسنتوشت اپنا بھوش یہاں سرکشت کرتے دکھ سکتے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ پردیومن سنگھ نے تیسرے دل کا نام لے کر کیا کاؤنگریس میں بڑھتے اسنتوشت کی طرف اشارہ کیا ہے بیورو ریپورٹ کے ساتھ منو سینی بنسل نیوز بھپار مہا پوروشوں پر تنز کسنے کا چلن دیش میں بڑھ رہا ہے یہ کوشنے کی سیاست بی جے پی اور کاؤنگریس دونوں میں ہے مدھے پردیش میں بی جے پی کے نشانے پر گاندھی نہرو پریوار رہتا ہے تو کاؤنگریس کے نشانے پر سنگھ اور بی جے پی کے مہا پوروش اب تازہ معاملہ منتری موہن یادو کی ایک پوسٹ سے جڑا ہے تو سوال یہی ہے کہ اس طرح کی سیاست کیا ٹھیک ہے اور آخر اس طرح کی سیاست کیوں کی جا رہی ہے مانتری جی کا ویوادیت پوسٹ مہاتمہ گاندھی اور نہرو پریوار پر نشانہ دکھ ویجے نے سنگھ کی شکشہ کا بتایا اثر ایک دوسرے کو کوشنے کی پرمپرا کب تک مہاتمہ گاندھی پر رائیپور میں دیئے کالی چرن کے ویوادیت بیان کو جس طرح پورے دیش نے سنا اس طرح اب مدی پردیش کے اس سکشہ منتری مہن یادو کے ویوادیت پوسٹ پر بحث گرم ہے منتری جی نے فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ پریڈ میں نہ دیش کے فرجی پتاجی تھے نہ ہی دیش کے فرجی چاچا پریڈ میں نہ لوہے کی مہلا تھی نہ ہی کمپیوٹر سنسکریتی کی جھلک تھی پریڈ میں صرف سبحاش چندربوس پٹیل اور سناتن سنسکریتی کی جھلک تھی میرا دیش سہی میں بدل رہا ہے مہن یادو کے اس پوسٹ کو مہتماں گاندھی اور نہرو پریوار پر حملہ مانا جا رہا ہے پردیش کے اچھو سکشہ منتری مہن یادو جن کا کام ہے دیش کے اتیاس کو آگے بڑھانے کا جن کا کام ہے راست پتا کے ویچاروں کو آگے بڑھانے کا اور وہ راست پتا کو فرجی پتا کہہ رہے ہیں وہ آئرن لیڈی اندرا گاندھی سے لے کے کمپیوٹر کا عشقار کرنے والے راجیو گاندھی اور جوانا نہرو سب کے بارے میں اکمان جانب ٹپڑیاں کر رہے ہیں اس سے ان کی سوچ پتا ہوتی ہے نشیر تربون کا بیان بہت اپتی جانب ہے کہ اس کو لے کے پوری پارٹی کو ماخی ماننا چاہیے کانگریس پارٹی کو مہن یادب جی کے ٹوٹ میں مہاویشنو دیوی کے جکر پر آپتی ہے سناتن پرمپرہ کی جھانکیوں پر آپتی ہے کانگریس کو کاشیوشنالات کی جھانکی پر آپتی ہے کیونکہ یہ کانگریس کی توسٹکرٹی نتی سے میل نہیں کھاتا جہاں بھی ہندو اور ہندو بھی بات کی جائے گی کانگریس کی آپتی ہوا سامنے در جائے گی کانگریس کیسے انمال لگا رہی ہے کہ کسی بڑے نیتا کے بعدے میں بات چیت کی گئی ہے کیسے کس آدار پر حالانکہ تول پکرنے پر مہن یادب نے اپنا بیوادیت پوشٹ ڈیلیٹ کر لیا لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی ان کے پوشٹ پر دگویجے سنگھ نے بھی ٹویٹ کر پلٹوار کیا دگویجے نے لکھا منتری جی سے صحیح اتحاص جاننے کی امید نہیں کرنی چاہیے انہیں جو سنگھ نے پڑھایا وہ ہی بتائیں گے مہن یادب نے نشانہ باپو اور نہرو پریوار پر سادھا تو دگویجے سنگھ پر حملہ ور ہو گئے کوشنے کی یہ راجنیتی کا چلن دیش میں بڑھ رہا ہے ستنتہ سینانی ہو یا پھر دوسرے مہاپوروش نیتا ان پر تنسکس کر اپنی اپنی پارٹی کو شریشت بتانے میں لگ جاتے ہیں سوال یہی ہے کہ کیا یہ صحیح ہے بیرو ریپورٹ بانسل نیوز بھپال کانگریس پر اکثر پریوارواد اور ونشواد کو بڑھاوہ دینے کے آروپ لگتے رہے ہیں بی جے پی بھی اس سے اچھوٹی نہیں ہے لیکن بی جے پی اب کانگریس کی نئی اکائی کے گٹھن میں ہوئے کھیل کو لے کر سوال اٹھا رہی ہے دیکھئے یہ ریپورٹ کانگریس کو بانسواد اور پریوارواد کے آروپوں سے مکتی نہیں مل رہی ہے اب سوال اس کی سب سے چھوٹی اکائی کو لے کر اٹھ رہے ہیں دراصل پردیش کانگریس نے سولہ سے اٹھارہ سال کے ٹینےجرز کو پارٹی کی وچاردھارہ سے جوڑنے بال کانگریس کا گٹھن کیا ہے لیکن بال کانگریس میں جن کو کمان سوپی گئی ہے ان میں زیادہ تر کانگریس کے بڑے نیتاؤں کے بچے ہیں بات کریں بال کانگریس کے سمنبیعک نیر پرجاپتی کی تو وہ پورو بیدھانسوا ادھیکش انپی پرجاپتی کے بیٹے ہیں اسی طرح دوسرے سمنبیعک بکرم سنگھ چوہان دیبنگت مہیلہ کانگریس کی ادھیکش مانڈبی چوہان کے بیٹے ہیں تیسے سمنبیعک شووی جوشی کانگریس بیدھائک ربی جوشی کی بیٹی ہیں بال کانگریس کے چوتھے سمنبیعک شبم شیکر کانگریس کے سنگٹھن پرباری چندر پربار شیکر کے پوتے ہیں بال کانگریس کے پردیش سدھیکش لکش گپتا کے پتا بھی اندور کے بریشت کانگریسی نیتا ہے کبر یہ بھی ہے کہ زیادہ تر جلوں میں بنایا گئے بال کانگریس کے کیپٹن بھی کانگریس نیتاؤں کے بیٹے ہیں اس پر اب بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کانگریس کا جنب ہی پریوارباد کی کونک سے ہوا ہے اس کانگریس پارٹی کا جنب ہی پریوارباد ہے گنگا اگر گنگوتری پر اوپتر ہو جائے تو کوئی نیچے اپن اس کو کانپور میں علاوات میں کیسے پریوارباد کی بات کرو گے یہ کانگریس تو اوپر ہی پریوارباد سے ہی نکلی ہے بی جے پی کے اس کٹاکش پر پور بنیتا پرتپکچ انپی پجاپتی نے پلڑ بار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی اپنے گرہوان میں بھی جھاک کر دیکھ لے بی جے پی والے پٹوا کے بھتیجے آج کیا ہیں سکلے جاچی کے بھتیجے کیا ہیں یہ جو ہمارے سارن جی ہیں ان کے پتا جی کیا رہے ویجے برگی جی کے لڑکے آکاش وہ بانسواد نہیں ہے کانگریس کریں تو بانسواد ان کی لاکھ لاکھ ہماری لاکھ بسا ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی ان آروپوں سے اچھوٹی ہے لیکن بی جے پی کا کارڈر بیس جھاچا پریوارباد کی بیل کو پنپنے سے روکتا ہے کانگریس میں یہ پرمپرا کبھی اس کی طاقت رہی ہے لیکن آج کے دور میں بانشوادی پرمپرا اس کی سب سے بڑی کمزوری ساویت ہو رہی ہے شاید یہی بجے ہے کہ کانگریس آج بکھراو کے راستے پر ہے ایم شیوراج نے پی ایم آواز یوجنا گرامین کے تحت ہتگرائیوں کے خاتوں میں سویکرت راشی کی پہلی قسط ٹرانسور راجدانی بھوپال کے کشابہو تھاکر بھون میں ورچول کارکرم آج جیت کیا گیا جس میں تین لاکھ پچاس ہزار ہتگرائیوں کے خاتے میں آواز نرمان کے لیے قریب آٹھ سو پچھتر کروڑ روپے سے زیادہ راشی ٹرانسور کی گئے سی ایم نے ایک کلک سے راشی ہتگرائیوں کے رینک خاتوں میں پہنچ آئی اس موقع پر پنچائے تیوم گرامین ویقاس منطری مہیندر سینسی سعودیا اور جلد سنسادن منطری تلسی سراوٹ موجود رہے اپنے سمبودھن میں سی ایم نے ذمہ داروں کو نردیش دیتے ہوئے کہا کہ یہ تیس سمائے میں مکان بنوائیں وہیں سی ایم شیوراج نے گربڑی کو لے کر چیتاؤنی بھی دی اور لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک دن گاؤں کا جنم دن ضرور منا ہے کیا کچھ سی ایم نے اس دوران کہا آپ بھی سنو میں نے نردیشت کیا تھا کہ ہر ایک کو سویکرٹی پتر ہاتھ میں ملنا چاہیے اور سویکرٹی پتر کے ساتھ یہ بھی کہ پہلی قسط کتنے روپے کی ہوگی دوسری قسط کتنے روپے کی ہوگی اور کم ملے گی اب میری اپیل ہے بیبھاگ کے منطری جی کے نیترت میں سبھی بیبھاگی ادھکاریوں سے اور نیچے پنچائت اور اس طرح تک جو ہمارے سرپنچ اور سچیب روزگار سہیق ان سے کہ نشجد سمیں سیمہ میں یہ مکان بن جائے دیر نہیں ہونی چاہیے میں چیتا آپ نہیں دے رہا ہوں اچھا کام کرنے والے ہمارے کرمچاری ادھکاریوں کو میں بدھائی دیتا ہوں ان کے صحیحوک صحیح ہم یہ کام کر رہے ہیں لیکن جرابی کسی نے گھڑ بڑھ گیا اچھا کچھ تو دلال رہتے ہیں وہ سرکاری کرمچاری ادھکاری بھی نہیں رہتے ہیں اور وہ ہی کئی بار گھڑ بڑھ کرنے کا سوچتے ہیں تو میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی اگر کوئی گھڑ بڑھ کرنے کی کوسس کرے تو سکایت کر دینا میں ایسا اگر کوئی مل گیا تو اس کو نوکری کرنے کے لائق نہیں رہنے دوں گا ہمارا گاؤں کیسے سمرس گاؤں بنیں ایک یوجنہ ہماری سمرس گاؤں گاؤں میں اگر چھوٹے موٹے بیباد ہوئے تو گاؤں کے لوگ ہی مل کے ان کو سلجھا لیں گے جن گاؤں کی کوئی رپورٹ نہیں ہوگی تین سال تک ان گاؤں کو سمرس گاؤں کا درجہ دے کے ان کے دکاس کا بسیس روپ سے پیکیج دیا جائے گا دیکھو اپنے گاؤں کا ایک دن سال بھر میں تیہ کرو جس دن ہم گاؤں کا جنم دن منائیں جیسے آدمی کا جنم دن ہوتا ہے بیسے ہی ہم گاؤں کا جنم دن منائیں ہم میسے ہر ایک کا اپنے گاؤں کی پرتی کوئی نہ کوئی فرج ہوتا ہے اور اس لیے سرپنچ پنچ سچے بھی ابھی سکری ہو کے ایک بسیف کرام سبھا کریں تو گاؤں بھی مل کے تیہ کرے گا کہ ہمارا گاؤں آگے کیسے بڑھے گا معاملہ گرمانے لگا ہے بی جے پی نے عوید خنن کو لے کر کانگریس سرکار پر کئی آروپ لگائے ہیں لیکن ادھر سی ایم بھوپیش عوید خنن کو لے کر سختی دکھا رہے ہیں ایسے میں اس مدے پر بی جے پی اور کانگریس آمنے سامنے آگئے ہیں دیکھئے یہ ریپورٹ عوید خنن پر سیاسی رار بی جے پی اور کانگریس میں وار پلٹ وار عوید خنن پر سی ایم سخت لیکن زور پکڑ رہی سیاست چھتیز گڑ میں ایک بار پھر عوید ریت خنن کے معاملے میں سیاست تیز ہو گئی ہے ویپکشی بی جے پی نے عوید ریت خنن کو لے کر ستہ پکش پر نشانہ سادھا ہے ویپکش کا آروپ ہے کہ چھتیز گڑ کا ایسا کوئی کونہ نہیں بچا ہے جہاں عوید خنن نہ ہو رہا ہو بینہ پرمیشن کے پورے چھتیز گڑ میں سب جگہ عوید مکش منتری سرکار کی نگاہ میں سرکشن میں اور ان کے دوارہ نردھاریت لوگوں دوارہ ہی کیا جا رہا ہے یہ ریت خدان کے لیے ناٹک کرنا بند کریں اور جو پرانی نیٹی تھے اس کا قریانون شروع کریں پردیس میں عوید ریت کا اتخانن بھاری ماترہ میں چل رہا ہے مکش منتری کے آدیس کا کوئی پالن نہیں ہو رہا ہے سب لوگ دھتہ دکھا رہے ہیں بلاسپور میں ہمارے ٹاور کے نیچے خود کر کے لے گئے ہیں بوریوں میں اس کو ٹاور کو بچائے ہیں ایسا کوئی ندی نہیں ہے کوئی گھاٹ نہیں ہے چاہے نلامی ہوا ہو نہ ہوا ہو جہاں پر اتخانن نہیں ہو رہا ہے وہیں ویپکش کے آروپوں کے بیچ سی ایم بھوپیش بگھے پہلے ہی اس دیشہ میں سخت قدم اٹھا چکے ہیں باقاعدہ اس پر ایک ٹویڈ بھی کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مکش منتری نے عوید ریت اتخانن کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے نردیش دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ کاروائی نہ ہونے پر ادھیکاریوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی اتنا ہی نہیں کانگریس بی جے پی کو اس کا کارکال بھی یاد دلا رہی ہے بلکہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کانگریس کے شاسن کال میں ریت کے عوید کاروباریوں پر لگتار شکنجا کسا جا رہا ہے دیکھئے ماننی مکہ منتری جی نے اگر کہا ہے تو جو دوسیوں کے اوپر کڑی کاروائی کی جائے گی اور رہی بات ویپچ کے لوگوں نے جو کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پندرہ سال کے شاسن کال میں جس ڈھنگ سے عوید ریت کھنان سے لے کر جس ڈھنگ سے یہاں کے کھنی سنسادنوں کی لوٹ مچی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کی سنرکھن میں ہو رہی تھی مگر ہماری سرکار نے جو بھی بیگتی ہے اس کے اوپر کاروائی کرنے کا ایک نینہ لیا ہے تو ماننی مکہ منتری جی بدھائی کی پات رہے ہیں کل ملا کر دھان خریدی اب اپنے آخری چرن میں ہیں ایسے میں اب ریت کھنان کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے مطلب یہ کہ اب آنے والے دنوں میں بی جے پی کانگریس میں ریت پر سیاسی رار تیہ ہے آدھت تینام دیل بنسل نیو رائی پور یوں تو گولیر شہر بی جے پی کے دگش نتاؤں کا گڑ ہے لیکن پھر بھی یہاں کا انتر راجیہ بسڈہ اپنی بدحالی پر آنسو بہا رہا ہے یہاں یاتری سوویدھاؤں کا ٹوٹا ہے پانی اور صاف صفائی جیسی مولبھوت سوویدھاؤں کے لیے بھی یاتریوں کو پریشان ہونا پڑتا ہے دیکھئے گولیر سے یہ ریپورٹ یہ ہے گولیر کا انتراجے بس ٹرمینل اس کی دیکھرے کا زمہ گولیر نگر نگم کے کاندھے پر ہے نگم یہاں بس ٹینڈ پر کھڑی ہونے والی ہر ایک بس سے سویدھا شلک لیتا ہے لیکن باوجود اس کے یہاں یاتریوں کو سویدھائیں نصیب نہیں ہو رہی عالم یہ ہے کہ دور درہ سے آنے والے یاتریوں کو بیٹھنے تک کا انتظام نہیں پینے کا پانی بھی بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے بس اڈے کی حالت بھی جرجر ہو چکی ہے ہزارو یاتری روزانہ یہاں سے سفر کرتے ہیں لیکن گولیر بس ٹینڈ پر آتے ہی ان کی ہیپی جرنی کا سپنا چور چور ہو جاتا ہے سر ساپ سپائی سہی نہیں ہے جگہ جگہ پانی بھڑا ہوگا ہے سر اب تو مجبور جسے آ جاتے اپنے اور چلے جاتے لیکن رکنے کے جگہ سہی نہیں ہے سب دھائی بھی ٹھیک نہیں ہے پانی مانی کی بھی سب دھائی نہیں ہے بیٹھنے رکنے کی بیوستہ سہی نہیں ہے نگنگم سو روپے پرتی دن لیتے ایک گاڑی سے بارہ سو اٹھارہ سو روپے مہین لیتے پانی پینے کو نہیں ہے اس ماملے میں گوالیر نگر نگم کے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ گوالیر انتراجے بسٹن کے نیلامی کی جا رہی ہے اس لئے یہاں وکاس رکا ہوا ہے نئے آئی ایس بیٹی کے لیے سمارٹ سٹی میں کام شروع کر دیا گیا ہے جہاں بہتر سویدھائی دی جائیں گی جہاں تر میری جانکری میں ہے کہ ابھی وہاں پہ آئی ایس بیٹی کا جو پورشن ہے اس کو پیم پورٹل پر اس کو بیچا جا رہا ہے تو اس کا اوکشن کرنے کے بعد وہ جمین وہاں سے نکل جائے گی اور آلڈی نگر نگم سمارٹ سٹی کے مادلے ہم سے ایک نیا آئی ایس بیٹی بنانے جا رہا ہے تو بیسکلی ادھے یہی ہے کہ جندہ کو سویدھائی ملے بسٹن بھی اچھا ویوستی تو بسٹن کے بدھالی پر سیاست بھی خوب ہو رہی ہے کانگریز کا آروپ ہے کہ بیجے پی سرکار سرکاری سبپتیوں کو بیچنے کا کام کر رہی ہے وہیں بیجے پی نے کانگریز کے آروپوں کو بے بنیاد بتایا ہے کانگریز میں بیٹی بھارتی جندہ پارٹی سرکار لگاتار سرکاری اپکرموں کو بیچنے کا کام کر رہی ہے لگاتار ٹینڈر ہو رہے ہیں چاہے کیلا سکر میل کا ہو چاہے جے ہو جتنے بھی سرکاری اپکرم ہیں ان کو بیچنے کا کام کر رہی ہے ورطمان بسٹے کے ریڈیولپنٹ اور ریڈنسیفیکشن کی بات ہے جو سمارٹ سٹی کا مادل تھا وہ پک کیا گیا ہے وہاں پہ اس میں ریڈیولپنٹ کے مادل میں اس کو لیا جا رہا ہے تو کانگریزی جو آپتی اٹھاتے ہیں وہ بینا ترک اور تتھیوں کے اٹھاتے ہیں کل ملا کر نئے آئی ایس بیٹی کے بننے کی پرکریہ ابھی کاغذوں میں ہے وہیں دوسری طرف اگلے فروری میں اس سرکاری بسٹینڈ کے نیلامی کر دی جائے گی ایسے میں یادریوں کا کیا ہوگا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے بیورو ریپورٹ کے ساتھ بھائیو مہاراج آتمتیا کے ماملے میں کوٹ کا ایک بڑا فیصلہ آ گیا ہے نیا ادھیش دھرمیندر سونی کی کوٹ نے بھائیو مہاراج کے مکہ سیبادار ونائک کیر ٹیکر پلک اور ڈرائیور شرط کو چھے چھے سال کی صدر سنائی ہے آپ کو بتا دیں کہ 12 جون 2018 کو بھائیو مہاراج نے اپنے ہی گھر پر خود کی سروس ریوالور سے گولی مار کر آتمتیا کر دی اس ماملے میں پولیس نے بلیک میلنگ اور آتمتیا کے لیے اپسانے کے آروپ میں تینوں کو گرفتار کیا ہے تین سال سے کوٹ میں بتیس گواہوں کی پیشی کے بعد کوٹ نے یہ فیصلہ سنایا وہیں اس آدیش کو چنوٹی دیتے ہوئے آروپی پکش کے وکیل نے کہا کہ معاملے سے ساپ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پورا معاملہ گرہ کلیش کا ہے ہم اس آرڈر کو چیلنج کرتے ہوئے اچھ نیائلہ کی شرنڈ دیتے ہیں تو اس خبر کے ساتھ ہی پرائم ٹائم بولیٹن میں فلحال اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار